بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فر یو پکنگ اینڈ و لاغ میں آپ کو خوش آمدید اچھلے دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے اپنی بہن کی وفات کے بعد میں بتایا تھا تو بہت سارے بہن بھائیوں نے بہت سارے مغفرت کے کمنٹس کے بہن کی مجھے تسلیاں دی اور بہت پیار ملا آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے آپ لوگوں نے مجھے تسلیاں دی میری بہن کے لیے دعا کی تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی اور بہت سارے بہن بھائیوں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں بچھلے کئی دنوں سے میں اسی وجہ سے ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ٹائم نہیں تھا میں امی کے گھر تھی ہم سب پہ دکھ ہی اتنا بھاری تھا کہ کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا کچھ اور تو بائیس سال کی میری بہن تھی بہت ہی نازک سی تھی پہلے سے بہت کمزور تھی بڑی پیاری سی گھڑیا سی میری بہن تھی تو اس کو ٹائم فائد ہوا تھا آج سے تقریباً پانچ چھ مہینے پہلے اور وہ فیصلہ باد میں تھی اس وقت اس کی شادی ہوئی بھی تھی دو سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی تو ٹائم فائد اس کو ہوا وہاں پر اس کا علاج ہوا لیکن ٹائم فائد جو ہے وہ اس کا ٹھنیک نہیں ہو رہا تھا تو اس کو یہاں لے آئے راولپنڈی میں راولپنڈی میں لے آئے اسے اور یہاں ممی کے گھر وہ تھی اور اس کا علاج ہو رہا تھا آخر کار اس کا بخار اتر گیا ٹائم فائد ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو اتنی ویکنس شروع ہو گئی کہ وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی یعنی کہ اس کو کپ کپی سے آ جاتی تھی اور بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی فیزیکلی بھی تو ویٹ اس کا کافی اور بھی کم ہو گیا تھا پہلے سے بھی تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنی کمزور ہو کچھ کھاؤ پی ہو کھاؤ پی ہو لیکن اس سے کھایا پیا بھی اتنا نہیں جا رہا تھا ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹائ فائد کی وجہ سے ہے کہ بیماری سے اٹھی ہے اتنی بڑی تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن آہستہ 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 وہ اتنی زیادہ ویک ہوتی گئی اتنی زیادہ کہ آخری ایک ہفتے میں وہ چلنے پھرنے سے بھی بلکل کاثر ہو گئی ٹھیک ہے اب بھی جب عید کے دوسرے دن میں ملنے گئی ہوں امی سے اور اپنی بہن سے تمسیلہ اس کا نام تھا تو جب میں اس کو ملنے گئی ہوں تمسیلہ کو تو وہ چلنے ہی پا رہی تھی اور اس نے مجھے کہا آؤ باجی اب تو میں چل بھی نہیں سکتا رہی ہوں فون پر میری بات ہوتی تھی اکثر وہ روتی تھی بہت زیادہ اور میں نے اسے کہا کہ جس اللہ نے تمہیں بیماری دی ہے وہ اللہ تمہیں شفا بھی دے گا تو تم مایوس نہیں ہونا تم نے تو اس نے کہا نئی باجی میں مایوس نہیں ہوں بہت حوصلہ تھا اس میں لیکن بس پھر اچانک ہی جمعیرات کے روز عید کے دس دن کے بعد خبر ملی بھائی کا فون آیا کہ تمسیلہ جو ہے وہ ہوت ہو گئی ہے تو یقین کریں کہ ہمارے جو ہیں ہمیں کسی کو بھی یقین نہیں آرہا تھا جس کو بھی ہم نے بتایا اس کو یقین نہیں آیا وہ سب یہی سمجھے کہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو یہی تھی بس وجہ اس کی یہی قارن ہوا اس کی ویڈیو مفوت ہونے کا اس کے تو بس آپ لوگوں نے دعائیں کیوں اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ کی اور پلیز رہندا بھی دعا کیجئے گا اس کے لیے کہ اللہ پاک اس کے ویسے تو وہ بہت معصوم تھی اتنی عمر ہی نہیں تھی اس کی کہ اس کے اتنے گناہ ہوتے لیکن آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس سے دانستہ نہیں ہے نادانستگی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ پاک اسے معاف کر دے اور پلیز آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے بس یہی ویڈیو تھی جو میں میں نے سوچا میں بنا دوں کیونکہ آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ اسے کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تو دیکھیں پھر اگلی ویڈیو میں کب اپلوڈ کر پاتی ہوں کیونکہ ابھی تو آنا جانا لگا ہوا ہے بہت سارے مہمان ہیں امی کو بھی ہم تنہا نہیں چھوڑتے امی کے پاس ہوتے ہیں جانا ہوتا ہے روزانہ تو کافی مشکل ہے گھر کو بھی منیج کرنا اور وہاں بھی بھی جانا کیونکہ بچوں کی سکولنگ بھی شروع ہو چکی ہے تو بس آپ لوگ دعا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی